چھوارہ ایک ایسی زبردست والی میڈیسن ہے لائر ایکشن والوں کے لیے جن کو لوزنیس کا سامنا کرنا پڑتا ہو آپ یوں سمجھ دیئے کہ یہ اللہ پاک کی اتنی عظیم نعمت ہے کہ آپ کو بس پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کب کتنا اور کیسے یوز کرنا ہے اور کن چیزوں کے ساتھ ملا کے اگر یوز کریں گے تو اس کی طاقت کتنی زیادہ گناہ بڑھ جاتی ہے کیونکہ ہے کیا مسئلہ کہ جب انسان کو لائر ایکشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ میری بائیس تیج چوبیس پچیس سال کی عمر میں بہت زیادہ لوزنیس آگئی ہے اتنی لوزنیس آگئی ہے کہ سائز بھی ٹھیک ہے ساری چیزیں ٹھیک ہیں ڈیزائرز بھی اندر سے آ رہے ہیں بار بار اچھا بھی کر رہی ہے من بھی کر رہا ہے لیکن اس کے باوجود ایریکشن نہیں آ رہا لوزنے سے پینیس کے اندر لنک کے اندر بہت زیادہ ڈھیلاپن ہے تو ان ساری کنڈیشن میں بندے کے ذہن پہ مطلب ایک ڈپریشن سوار ہونے لگتا ہے پریشر میں آنے لگتا ہے وہ منٹلی ڈسٹورب رہنے لگتا ہے اس کو لگتا ہے کہ اب یہ چیز ٹھیک نہیں ہوگی سب سے پہلے آپ کے اندر میرے بھائی صبر ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اگر آپ کے اندر صبر ہوتا ہے تو انشاءاللہ العزیز آپ اس چیز پہ قابو پا لیں گے اب میں بنا وقت ضائع کی آپ کو نسخہ بتا رہا ہوں آپ نے ایک دن کا میں بتاتا ہوں اس کے حساب سے آپ اس کو روز پرپیئر کریں تازی ہوگا تو زیادہ اچھا ہوگا آپ نرد چھوارہ لینے کے بعد اس کی گھٹلی نکال دیں اور اس کو باریک باریک چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لیں اس کے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ تین آپ نے بادام لینے ہیں بادام بھی آپ کیا کریں ڈال لیں ہمام دستے میں چھوارے کی ٹکڑے بھی ہمام دستے میں ڈال لیں اور جو تیسری چیز ہے وہ ہے ہری الائچی کے اندر کے دانے جو کالے دانے ہوتے ہیں اس کو تھاڑ کے آپ نے کالے دانے نکالنے ہیں وہ بھی اس کے اندر آپ نے ڈال لینے ہیں ڈالنے کے بعد اب آپ کو کیا کرنا ہے اب آپ کو یہ کرنا ہے کہ اس کا کوٹ پیس کے باریک پاوڑر بنانا ہے باریک پاوڑر بنانے کے بعد یہ جتنی کونٹیٹی میں ہو ایک چمچ ہو دیڑ چمچ ہو اس کا پاورڈر موٹا موٹا پاورڈر بنا لیجئے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اتنی ہی کانٹیٹی میں آپ نے اس کے اندر بٹر شامل کرنا ہے مکھن شامل کرنا ہے اگر گھر کا ہو تو تو بہت ہی زبردست بات ہے ورنہ آپ کسی بھی لے سکتے ہیں برائنٹ کا مطلب امول وغیرہ کبھی آپ یوز کر سکتے ہیں آپ مکھن اتنا اس میں ڈالیے اور اب اس پورے پیسٹ کو اس پوری چٹنی کو آپ رات کی باسی روٹی پر لگائیے اور اس کو صبح صبح ناشتے میں کھائیے چاہے وہ دودھ کے ساتھ استعمال کریں آپ یا کسی سبزی وغیرہ کے ساتھ استعمال کریں آپ اتنی طاقت محسوس کریں گے اپنے اندر کہ آپ کو لگے گا کہ خرچہ لمبا چوڑا نہیں ہوا لیکن طاقت لمبی چوڑی آگئی ہے مجھے امید ہے نسخہ آپ کا اچھا لگا ہے آپ اسے ضرور کریں گے ملیں گے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آج کے لیے اتنے ہی چلیے اللہ حافظ